ملت ایکسپس میں پولیس اہلکار کے تشدد کا نشانہ بننے والی خاتون کی موت مومہ بن گئی کراچی کی 29 سالہ بیوٹیشن مریم کو ٹرین سے دھکا دیا گیا اس نے خود چھلانگ لگائی یا حادثاتی طور پر ٹرین سے گری ابھی تک ان سوالات کا کوئی جواب نہیں مل سکا ہے مریم کی بہنشازیہ کا کہنا ہے کہ مریم بغیر بوکنگ کے کراچی سے ملت ایکسپس میں سوار ہوئی ہیتراباد کے بعد پولیس اہلکار اور اس کے ساتھ کچھ لوگوں نے مریم کو تنگ کرنا شروع کر دیا بہاولپور سے پہلے پولیس اہلکار نے مریم کو تشدد کا نشانہ بنایا جس کے بعد مریم کو پولیس اہلکار گھسیت کر لے گیا کچھ دیر بعد ٹرین رکی اور مریم کے ساتھ سفر کرنے والے بھتیجے کو بتایا گیا کہ تمہاری پپوٹ ٹرین سے گر گئی ہے بھتیجے نے جی اونیو اس کو بتایا کہ پپوٹ کی موت کے بعد اس سے بیان لیا گیا کہ اس پر جنات کا سایہ تھا اور اسی وجہ سے اس نے خود چھلانگ لگائی میرے ساتھ مریم کی بہن بھی موجود ہیں ان سے ٹرین میں وہ جب سفر کر رہی تھی ان سے آخری رابطہ ہوا کیا بات چیت ہوئی تھی آخری رابطہ میرا یہ ہوا تھا جب میں ان سے حیدراباد میں میرا ان سے بات ہونے شروع ہوئی مجھے کہتی کہ مجھے نہ تنگ کر رہے بندے تو تم کسی طرح نہ اس ٹرین میں آ جاؤ آٹھ نمبر ڈبا پولیس والے تھے کچھ بندے تھے مجھے کہہ رہی تھی مجھے پریشان کر رہے ہیں تو مجھے نہ سیٹ نہیں مل رہی تو میں ان کے ساتھ بیٹھ گئی ہوں تو میں نے ان سے یہ ایک بندے سے میں نے کہا کہ میری بات میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ نہ ایسے کریں اس کو حیدراباد اتار دے آگے سے میں اس کو لے لوں گی اس کا پرس بھی غائب ہو گیا تھا موبائل بھی غائب ہو گیا تھا ایک چھوٹا موبائل تھا وہ بچ گیا اس کا جس سے ہمارا رابطہ ہوا جب حیدراباد تکر اینڈ وہ جو روڑی تکرنا پتہ نہیں یہ جو مجھے تو نام بھی نہیں آتے کون سا سٹیشن کیا نہیں ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ایک بھاول پور آتا ہے بھاول پور تکر وہ تنگ کرتے رہے مجھے یہ چھوٹا فون کرتا رہا ہے پوپو جلدی سے آجو پوپو جلدی سے آجو پولیس والا تنگ کر رہا میں بے بس تھی میں نے یہاں میرے پاس ٹکٹ بھی ہے میرے پاس پروو بھی ہے بس ایسے کہ ادھر لے ادھر آجو تو جب ہم ہمیں فون آیا کہ آپ کی بہن کی لاش ہے انہوں نے کہا کہ پوپو ہمیں لاش ملی پوپو بچے بھی پریشان تھے تو ہم پوپو غائب ہو گئی بچے تو صدمے میں تھے ان سے نا انہوں نے بیان لیے کہ آپ ایسے کہنا کہ آپ کی پوپو کے اندر جنات تھے تو اس کی وجہ سے آپ کی پوپو نے چھلانگ مار دی بچوں سے یہ بیان کراچی سے آ رہے تھے ٹرین کے اندر تو وہ میرے ہم لوگ اگلی صبح نہ میری پوپو ورد پڑ رہی تھی تو ایک پولیس والا آیا وہ بول لے آپ شوڑ کر رہے ہو یہاں سے اٹھو میری پوپو نہیں جا رہی تھی اس کو مار کے گسیٹ کے لے کے گیا ہے اور ہم کو چماتے مارے بولتے ہیں یہیں پڑی بیٹھ جاؤ اور یہ نہیں پتہ ٹرین رکھی ہم لوگ ٹیشن پہ اتھرے اور ہم کو آگے سے ہماری پوپو کی لاش ملی ہے اور ریلوے زرائع کا یہ کہنا ہے کہ تشدد کا نشانہ بنانے والے پولیس اہلکار کی جیوٹی کراچی سے حدراباد تک تھی لیکن مزید تحقیق سے متعلق کی جا رہی ہے خاتون کو بھری ٹرین میں تشدد کا نشانہ بنانے والے پولیس اہلکار نے ہیدراباد کی عدالت سے زبانت حاصل کر لیا اس بانے میں مزید بات کریں گے لہور کے بیرو چیف ریسی صاحب نے مجوہن کیا ہے ریسی صاحب کئی سارے سوالات ہیں اس میں کیا تحقیق ہو رہی ہے ریلوے زرائع کا کیا کہنا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس روز یہ واقعہ پیش آیا ہے بہت شرمناک واقعہ تھا ہے اس طرح پولیس والے نے اپنے اختیارات سے یاگر کیا اور اس کو تشدد کیا اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ہیدراباد کی ریلوے پولیس ہیں تھانے کی پولیس نے بہت نرم رویہ اختیار کیا اور جو اسے دفعات لگائیں وہ بے لیول تھی عام طور پر یہ ہوتا ہے ہم نے بہت سے مقدمات درج ہوتے دیکھیں کہ اگر کسی سر عام کسی کی دوپٹا یا چادر سر سے کینچ لے جائے یا کوئی لڑکی یا خاتون یہ شکایت کرے کہ اس کے جسم کے مختلف عیسوں کو ہاتھ لگایا گیا ہے اس پہ 354A لگائی جاتی ہے اس میں بہت مشکل ہوتا ہے کہ دو دن ماہ سے پہلے بیل ہو جائے لیکن سب سے کمزور کام تو یہ کیا کہ مقدمہ بہت کمزور تشکیا گیا دوسری جو چیز ہے اس وجہ پولیس انویسکیشن کر رہی ہے وہ اپنی بھی انکواری ان کی جاری ہے اور انہوں نے جو ریلوے کے دی آئی جی ساؤت ہے عبداللہ شید کی سربراہی میں چار رکھنے کمیٹی پولیس کینکواری جاتی ہے اچھا رئی صاحب کیا یہ پتا چلا ہے کیونکہ اس اہلکار کی جیوٹی ہیدر آباد تک تھی لیکن یہ واقعہ جو ہوا ہے بہاولپور کے نزدیک ہے کیا ایکزیکلی کس جگہ ہوا ہے اس کا تائین ہو گیا دیکھیں بات جو ابھی آپ نے اس کی بہنگی بھی سنی دی جب وہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں جو میرے بہن نے فون کی حضراباد سے کہ ان کے ساتھ لوگ تن کر رہے ہیں پولیس والے تن کر رہے ہیں ابھی تک جو سامنے چیزیں آئی ہیں اس میں یہ ہے کہ جس کی جوٹی حضراباد تک تھی اور اس میں بڑی آپ کو میں اور بھی بتاتا ہوں اس میں جو پولیس ہے پولیس کی سی ڈی آر یعنی فون کی سی ڈی آر حاصل کر رہی ہے کہ وہ فون کس کی لوکیشن کہاں تک آئے گی اس سے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا جو اس کے پاس فون تھا اگر وہ سی ڈی آر میں وہ کس حد تک گیا کس ٹرین میں کہاں تک گیا اس سے ثابت ہو جائے گا لیکن دوسری ایک اور چیز ہے جو پولیس نے ہمیں بتایا اور ابھیجی ہمیں ہمارے پاس بھی موجود ہے کہ یہ جو ٹرین ہے یہ ملت ایکسپیس پہنچتی ہے یہ پانے پانچ چلتی ہے اور سات بچ کے بیس منٹ پہ پہنچتی ہے لیکن اچیوی تیز ایفیشنسی ہے کہ سات بچ کر پچیس منٹ پر ہیدر آوات تھانے میں رپڈ لکھی گئی کہ یہ دو ایلکار تھے وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے امانتن اصلہ جمعہ کرا دیا ہے اب اتنی ایفیشنسی کے پہلی تو ریلوے کے آپ کو ٹائمنگ بتا ہے ٹرینوں کے اگر وہ سات بیس پہ پہنچ بھی گئی ہے سات بچ کر پیس منٹ پہ تو سات پچیس پہ رپڈ لکھی گئی کہ یہ دونوں ایلکار مونیر سہل جس نے مارا ہے اور ایک ہیڈ کانس ٹیبر جو ٹیوٹی پر تھے جی یعنی یہ بیک ڈیٹ میں ایف آئی آر ہو گیا ریلو سامنے آگا نہیں سمجھ نہیں پا رہے بیک ڈیٹ میں کچھ نہیں ہوا جس روز یہ ٹرین پہنچی ہے ٹرین پہنچنے کا ٹائم سات بچ کر بیس منٹ ہے اور اسی روز سات بچ کے پچیس منٹ پہ تھانے رپڈ لکھی جاتے جو طریقہ کار ہے مروضہ طریقہ کار کہ انہوں نے اپنے ہسنا بھی جمع کر آگیا ہے اور انہوں نے وہ ایزرباد پہنچ بھی گئے ہیں اس میں یہ کانس ٹیبل شامل ہے لیکن وہ احران کی اس بات کیا جمبر کی کہ اگر سات بیس بچ رین پہنچی ہے تو پانچ منٹ کے اندر اندر ہوتانے بھی پہنچ گئے ہسنا بھی جمع ہو گیا ہے اور اس کی رپڈ لکھی بچہ بھی حاضر ہو گیا تو ابھی مزید اس کی اس واقعے کی تحقیقات ہونا باقی ہیں بہت شکریہ بیرو چیف لاہور رئی سلسائی صاحب آپ نے میں وقت دیا